بزار کے اندر وولیوم اگر کسی بھی لحاظ سے بڑھتا چاہوے بکوالی کا یا فی بڑھت کا بروکریج کمپنیز کو ایک اچھا موو ملتا ہے آپ انڈیا انفلائن کا شیئر دیکھئے یہ قریب ابھی آٹھ پرسنٹ دن کے اچھتم سطروں پر ہے اس کے علاوہ ایڈل وائز بھی قریب پانچ پرسنٹ کی بڑھت کے سار دن کے اچھتم سطروں کے آس پاس ہی کام کاج کر رہا ہے ناکے وال بروکریجز بلکہ ایک ڈیپوزیٹری بھی آنے والا ہے بزار کے اندر جو کی آئی پیو اپنا لے کے آ سکتا ہے ہم بات کریں سی ڈی ایس ال کی سینٹرل ڈیپوزیٹری کی دو ہی ڈیپوزیٹری یوشلی ہیں بھارت کے اندر جس میں جارتر کمپنیز اپنے آپ کو ڈیپوزیٹر ان کو رکھ کے آئی پیوز لے کے آتی ہیں اب جانکاری یہ ہے کہ پندرہ سے سترہ مارچ کے بیچ میں سی ڈی ایس ال کا آئی پیو آ سکتا ہے اس کے جو پرائز ہو سکتے ہیں وہ سو سے ایک سو پچیس روپے کے بیچ ہوگا کمپنی کی جو ویلیویشن آنکی گئی ہے وہ قریب پندرہ سو کروڑ ہے آئی پیو آئے گا قریب چار سو پلس کروڑ روپے کا تو چھوٹا آئی پیو ہوگا لیکن بی ایس سی جو آپ نیچے پرائزز دیکھ پا رہے ہیں پندرہ روپے کی گراوٹ کے ساتھ اس سے سیدھا سیدھا سروکار رکھتا ہے قریب قریب پچاس پرسنٹ کے آس پاس کی ہولڈنگ بی ایس سی کی ہے اور یہ بھی بز ہے بازار کے اندر کی آئی پیو سے پہلے ہو سکتا ہے اپنی بی ایس سی کچھ ہولڈنگز ٹرانسور کرے یا پھر ری سٹرکچرنگ ہو سکتی ہے اس میں لائی سی بھی پارٹیسپینٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بینک آف بڑو دا ایس بی آئی بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تھوڑے چھوٹے سٹیک ہولڈر ہیں کیونکہ آئی پیو چھوٹا ہے پرائزنگ اگر یہی آ جاتی ہے تو نو ڈاؤٹ پھر سے ایک امید وہی ہوگی کہ آپ آئی پیو کا سبسکرپشن تو اچھی مل جائے آنکڑ تو اچھی آئیں گے لیکن آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایک بار آپ ایڈل وائز کا چارٹ دیکھئے سمیت آپ کو یہ کتنا ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ آئی پیو مارکٹ میں بھی بز ہے اور سیکنڈری مارکٹ میں بھی لسٹیڈ کمپنیز ہیں فانانشل سے جڑی ہوئی ان میں بھی بز ہے ایڈل وائز کا چارٹ کتنا ٹھیک لگ رہا ہے دن پہ ایڈل وائز کا چارٹ اچھا لگ رہا ہے سٹاک اوورال بولیش ٹرینڈ میں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سٹاک نے لور لیول سے اچھی تیجی دکھائی ہے ابھی لاسٹ چار پاس دنوں میں اوپری لیول سے دباؤ دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج واپس یہ سپورٹ لے کے اور ریکوری دکھا رہا ہے ایڈنگ ایمیجیٹلی 110-111 کا یہ سٹاک کے اندر سپورٹ ہے جب تک یہ لیولز دوبارہ سے بریک نہیں ہوں گے تب تک یہ سٹاک کے اندر اگزیسٹنگ پوزیشنز کو ہولڈ کرنا چاہے اور اگر فریش بائنگ بھی اگر کسی کو کرنی ہے تو ان لیولز پر بلکل کی جا سکتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ڈیمپی یہ سٹاک یہاں سے اوپر میں ایمیجیٹلی ایک سو پچیس کا لیول دکھائے گا اگر ایک سو پچیس کا لیول ٹوٹا تو ہم کو ایک سو پہتیس ایک سو چالیس تک کے لیولز بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے فلال ایک سو پچیس کے ٹارگیٹ کے لیے بائے بانتا ہے ایک سو گیارہ سٹاپ نوز ایک سو پندرہ ایک سو سترہ کے بیچ میں بائے کرنا چاہیے ایک بھارت فوج کو دیکھئے اب یہ دن کے اوپری سطروں پر trade کر رہا ہے پانچ پرسن کے گینز کے ساتھ اور ایک ہزار سرسٹ کے لیولز دیکھے جارے ایک سٹرونگ پرفورمر یہ پچھلے کچھ سیشنز میں رہا ہے اور سپیشلی پچھلے دو دنوں میں تو بہت سٹرونگ بائنگ اس میں دیکھی بھی ہے آشیش یہاں پر next likely targets کیا لگ رہے ہیں بھارت فوج میں دیکھیں آج ساڑھے گیارہ پرسن کا open interest میں اضافہ ہے ٹیکنیکلی منتلی چارٹس پر ایک میجر بریک آؤٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں 11.40 11.50 کے لیولز بھارت فوج کے اندر میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہت ہی ایک سٹرونگ چارٹ پیٹن بنتا وہ نظر آ رہا ہے تو ڈیفنیٹلی کرنٹ لیولز کو بھی بھائے کر سکتے اور کبھی کوئی ڈپ آتی ہے 10.50 کے آس پاس کی تو وہاں پہ positions ایوریج کی جا سکتے ہیں stop loss 1035 کا رکھنا ہوگا اور اوپر میں 11.40 11.50 کے targets ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں ٹیک ہے کریب آدھا ہنٹ ہے بازار بند ہونے میں تو بی ٹی ایس ٹی calls بھی ایک بار آپ دیکھ لیجئے آپ کو کچھ position لینا بھی ہوگا تو آپ ایک بار جان لیجئے کیا stop loss و target اس پہ رکھنا ہے ساکشی مارسہ جڑی ہے نیوز روم سے یہ ہی بتانے کے لیے بتائیں ساکشی آپ شکریہ ڈیمپی شروعات کریں گے ہم منی شرما کی calls کے ساتھ پہلی ان کی reliance industries پہ رہے گی جہاں پر یہ بی ٹی ایس ٹی trade recommend کر رہے ہیں target یہاں پر 1.080 کا بتا ہے اور stop loss ہم نیچے میں لگا سکتے ہیں 1.050 کا ان کی دوسری pick ہے access back اور یہاں پر یہ ایس ٹی بی ٹی trade recommend کر رہے ہیں 4.80 کے targets نیچے کی اور دیکھتے ہیں اوپر میں ہمیں support 4.97 کا لینا ہوگا وکاس سالونکے کی طرف سے بھی رائے ہے لنٹ پر اور یہاں پر یہ بکوالی کی رائے دے رہے ہیں نیچے کی اور targets 14.20 کے دیکھتے ہیں اوپر میں ہمیں support 14.95 کا لینا ہوگا auto parts major منجال شووہ ان کی لیے BTST trade recommendation ہے یہاں پر 214 کے targets دیکھتے ہیں اور 201 کا ہمیں stop loss maintain کر کے چلنا ہے آخر کی دو picks جو آئے ہیں IDBI capital کے ایک پرباکر کی طرف سے آئے ہیں L&T finance کو خریداری کرنے کی صلاح دی ہے انہوں نے target 117 کا ہے stop loss نیچے میں ہمیں 111 کا maintain کرنا ہوگا ان کے رف سے آخری پہ cotton parts major مہینڈرہ CIE پر رہے گی یہاں خریداری کی صلاح دے رہے ہیں گے 207 کے targets کے لیے 197 کا stop loss maintain کرنے کے لیے شکریہ ساکشے آپ کا اٹریٹس بتانے کے لیے سمیتھ دو stocks آپ کی اور سے جہاں پر positions بنائے جا سکتے ہو فرائیڈے کے لیے دیکھیں دیپالی ایک stock JK tire ہے ابھی ہمیں tire stock میں moment دیکھنے کو بھی مل رہا ہے I think JK tire کے اندر یہاں سے ایک up move دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے اندر immediately 125 1070 ہو گیا immediately 1090 کا hurdle ہے جیسے وہ level break ہوگا 1140 سے 150 تک کے level ہم کو آنے 2-3 دن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو present level پہ buy کرتے ہیں تو 1050 کے stop loss لگائے اور اوپر میں 1090 پہلا تارگیٹ وہ break ہوگا جیسے ٹارگیٹ ہوں گے ڈیڑھ بجے ہم نے ایفرینڈوں کے شو کے اندر آپ کو سی بتایا تھا کہ اس کو پلس رکھے گا کیونکہ اس کا ڈاٹا سٹرونگ ہے خبر آئی دن کے اچھے ویلویشن پر ہے لیکن بار بار اچھی ویلویشن ہے یہ تو 8400 پہ بھی اچھی ویلویشن پہ تھا یہ ریٹ تھے اس کے اب 8800 آگئے نفٹی ابھی بھی یہ ریٹ ہے تو ویلویشن کی دعائی کب تک ہم دیں شیئر تو چل نہیں رہا نا بلکل ڈیم بھی لیول پہ بھی ہم بولتے تھے کہ یہ ویلویشن بہت اچھی ہے بٹ ہیویگ سیڈ دیٹ اس میں بہت زیادہ پیشن ٹیس کی ہے بہت زیادہ آتی جس جو سب سے بڑی وجے ہے کہ جب بھی اچھی نیوز آتی ہے اگر اس سو پچیس اور پچاس کے بیچ میں لینے کے بات چھے سو ساٹھ اور چھے سو ساتھ سو روپے کے بیچ میں یہ پھر بیج دینا چاہیے چاہیے بہت لوگ اس میں اٹھکے ہوئے ہیں اوپر کے ریٹ سے جس نے بھی ساڑھے ساتھ سو کا لیا ہو ہے وہ مارکٹ چاہے آٹھ ٹریڈ اس لانگ فور شورٹ ٹرم ٹریڈ اور میڈیم ٹرم ٹریڈ جس ہمارے کو پچیس سے چالیس پچاس روپے مل سکتے ہیں وہ ہی چھے سو پچیس پچیس تر تک اس کے لابہ کوئی بہت لمبی بڑی بات نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ساس تک ہم سمجھیں ہے یا کال ہے وہ سودوں کو یہاں پہ کٹ لے سیٹل کر لے یا بی ٹی ایس ٹی کر لے نفٹی اور اس سے جڑوئی آپشن کال آپشن بلکل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا اور واپس ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اچھا کنسولیڈیشن ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھنے کو ملی تو یہ اچھے سائنس ہے اور جس طرح کا ایڈوانز ڈیکلائن ہے آج دیکھے آپ وہ بھی اپنے آپ میں بہت رہے ہے مجھے لگتا یہ پریمیم کئی نا ستر پچھتر کا ہمیں آئی سیکس پائری کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک دیکھیں ویدانت اور کین ڈیا کو یہاں بھی جو بائنگ ہے وہ ایک سٹینڈ ہوئی اور دونو ہی شیئرز دن کے اوپری ستر اوپر آ چکے ہیں اور آج ویدانت دو دن پہلے نتیجی بھی آئیت جہاں پر سٹرونگ ایبیٹا رہا تھا اور پروفیٹیبیلیٹی ہم نے فور فول جم دیکھا تھا لیکن ایک تیکنیکل کومنٹ لیتے ہیں سمیت سمیت سپیشلی ویدانت یہاں پر آپ کی رائے دیپالی میٹل سٹرک کے اندر ایک اچھا موو دیکھنے کو ملے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپری لیویل سے جب بھی سوڑا سا دبا آتا ہے تو وہاں پہ سپورٹ ملکے واپس بائنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ہم نے پاس پچھلے دو تین میروں میں کنٹینیوز دیکھا ہے اب یہ 262 263 کے پاس 6 ٹکا سٹرک آلڈی اوپر ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ویدانت اندر امیجیٹل ہم کو 280 دیکھنے کو ملے گا اور اگر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ میرے بہت اچھے رنے والے اور میٹل سٹرک میں یہاں سے بہت اچھے مومنٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے سپیشلی ویدانت 280 کا پہلا ٹارگیٹ اگر وہ لیول بریک ہوتا ہے تو آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ یہ تو بات تیہ ہے کہ مینجمنٹ بدلی ہے اپروچ بدل رہی ہے سترہ روپے میں جسٹیفائیڈ ہے آج سے ڈیڑھ سال پہلا سوزلون اور اب والا سوزلون دیکھنے دیفینیٹلی اس میں ایک پرومیس تو نظر آتا ہے پرائیس ایکشن اٹھارہ کے بینڈ پہ بھی کنسولیڈیشن ہوئی تھی اور ہر بار یہی کال آتی ہے کہ سٹاک کو لے کے تین سال کے لئے بھول جائیے ملٹی بیگر بن جائے گا ایک ڈیڑھ دو سال سے بات چل رہی ہے اور پھر یہ سولہ روپے پہ بھی گھومی رہا تھا آج بھی شاید بات جو ڈیلنگ روم والی ہے یا جو ڈیلنگ روم کے بھار ہے یہ چل رہے ہے کہ سترہ اٹھانہ پہ لے کے رکھ دینا چاہیے ملٹی بیگر بن سکتا ہے نورمالی جے پی سوز لون اس طرح کے سٹاک میں کوئی ایک سٹاک پانچ یا چھے میں سیسا ہوتا جو جنوی turn around ہوتا ہے بات اس کے چلتے ہم باقی تین میں رون ہو جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سٹاک سے دور رہے بات ہی اگر ملٹی بیگر بن سکتا ہے تو اس میں ایسا حرز نہیں ہے تو اگر اس طرح سے کال لی جائے اور دیکھا نہ جائے تو شاید کیونکہ اگر ستنا پر لے لیا جائے اور 25 روپے کا بھا ہوگا تو ملٹی بیگر سب پیشنٹ لی ہولڈ کرنا چاہیے شاید jackpot لگ جائے